وسیم رزوی کی پرجوش مضمت کرتا ہوں اس لیے کہ اس نے اس سے قبل قرآن حکیم کے سلسلے میں گستاخانک گفتگو کی تھی اور اب حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جو نازیبہ الفاظ اس نے اپنی کتاب میں یا اپنی تخریر میں کہے ہیں اس کی مضمت کرتے ہیں اور میں آپ سبی سے گزارش کرتا ہوں کہ اب اسے بحثیت شیعہ کوئی بھی نہ دیکھے اس لیے کہ ہمارے ہاں شیعت کے جو اصول ہیں اس سے وہ خارج ہو چکا ہے اور وہ شیعہ کیا بلکہ وہ مسلمان بھی نہیں ہے اکثر یہ سوال کی جاتا ہے تو اس کا دھرم کیا ہے اب وہ بغیر دھرم کے زندگی بسر کر رہا ہے اس کا کوئی دھرم نہیں ہے جو حضور ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرے ظاہر ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا کیونکہ حضور ختمی مرتبت محافظ انسانیت بن کر آئے تھے جو ان کو نہ مانے اس کے دل میں انسانی درد کیا ہوگا وسیم رزوی کی شیعہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے نہ اسے شیعہ نکتہ نظر سے کوئی دیکھے اور نہ اسے کوئی شیعہ سمجھے اس لیے کہ جو توہین قرآن کرے جو توہین پیغمبر اسلام کرے وہ کسی بھی صورت میں شیعہ نہیں ہو سکتا ہے میں پھر سے آپ سب کی خدمت پر بات ارش کرتا ہوں کہ میں پرجوش مضمت کرتا ہوں وسیم رزوی کی اور میں تمام دنیا کے مسلمانوں سے گزاری گزار ہوں کہ سبھی اس کی مضمت کریں اور اس کے خلاف تحریک چلائیں